سلام علیکم جیسے ہم نے کلاسیس کا سیکنس سٹارٹ کیا تھا نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ ڈیر، سیکنڈ ڈیر، انشاء اللہ اسی سیکنس کو ہم کنٹینیو کریں گے مختلف قسم کی اگزیمز کو پیپرز کو لے کے حفاہیں چل رہی ہیں چلتی رہیں گے لیکن ایک جس کنفرم کے سکولز ہیں مزید ون ایڈا ہاف منتھ یعنی کہ پندہ جولائے تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں جس میں سے طلبہ کے لیے اپنی کلاسیس کو لے کر بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ دو ہزار اکیس میں امید ہے کہ پیپرز اپنے شیدول کے مطابق ہوں گے جیسے مارچ میں کلاس ٹینٹھ، پھر نائنٹھ، سیکنڈ ڈیر اور پھر فرسٹ ڈیر تو اسی لیے اس کو دیکھا جائے تو بچے کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا اسی لیے ہم نے اب دوبارہ اپنے اس سیریز کو مزید ایمپروف کرنے کے لیے کلاس ٹینٹھ کے پہلے دو لیکچرز اپلوڈ کیے اور اب دوبارہ یہ چپٹر نمبر جو نائن ہے کلاس ٹینٹھ کا فرسٹ لیکچر یعنی چپٹر نمبر نائن کیمیکل اکیسیم اس کا جو تھرڈ لیکچر وہ ریکارڈ کمانے جا رہے ہیں اس کو اپلوڈ کریں گے تو جو کلاس ٹائنٹھ کے بچے جو پرموٹ ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے ویڈاؤٹ اٹیمٹنگ دا بورڈ ایکزیمز سننے میں کلاس ٹائنٹھ کی خبریں آ رہی ہیں تو وہ اپنی کلاس ٹینٹھ کی جو تیاری ہے اس کو سٹارٹ کریں آن لین کلاسز میں ہم سے ہیلپ لیں کسی کیسے ہم کی کوششن میں کوئی پربلم ہے کوئی پوائنٹ تو اس کو ضرور کمنٹ کریں تاکہ اس کو حل کیا جا سکے تو آج جو ہم نے لازٹم تک دیکھا تھا ہے کیمیکل اکریبیم جس میں ہم نے ڈائنیمک اکریبیم کو سٹڈی کیا ڈائنیمک اکریبیم کیا تھا کہ is the reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction and but these both reaction take place in opposite direction that is called dynamic chemical equilibrium تو اسی کو آج ہم explain کرنے جا رہے ہیں dynamic chemical equilibrium کو by using graphical explanation سامنے graph بیٹا درہ کیا بھائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ جو x-axis ہے یہاں پہ time mention کیا گیا ہے with the passage of time جو آپ پہ y-axis ہے یہاں پہ rate of reaction کو explain کیا گیا ہے اب graph سے ہمیں کیا information مل جائے graph سے ہمیں کیسے سے ہے یاد دکھیں یہ آپ کا short question long question بھی آجاتا ہے بعض اوقات paper میں ایک دفاع ہے کہ define chemical dynamic equilibrium and explain with the help of a graph کہ graph سے اس کو explain کریں تو اس graph کو آپ نے properly explain کرنا ہوگا اب کس طرح سے یہ پہلے دیکھیں کہ یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہو یہ rate ماپس کس کا ہے rate of forward reaction کا ہے اور یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہو یہ reverse reaction کی ہے اب یہ کس طرح سے ماپس explain کریں گے اس کو اسے explain کرنے کے لئے دیکھیں ماپس یہاں پہ time اگر ہم بات کرتے ہیں reaction کے start ہونے کی میں پہلے یہاں پہ جنرل reaction بیٹا explain کر دوں تک آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم جس کو discuss کر رہے ہیں وہ اصل میں کس طرح سے proceed ہو رہا ہے تو یہ اگر ہم بھی واپس ایک reaction جو ہمیں لکھا ہے اب دیکھیں جب ہم بات کریں گے starting position کی تو starting پہ کیا ہے hydrogen and iodine amount of hydrogen and iodine is maximum what is the amount of products zero before the starting of reaction جب ہم اس section کو start کریں گے تو کیا ہوگا amount of hydrogen and iodine will be decrease کیونکہ یہ کیا ہوگی products میں convert ہوگی amount of hydrogen iodide will be increase کیونکہ یہ producerنا شروع ہوگی initial stage پہ ہم دیکھتے ہیں کہ concentration of reactant is maximum and concentration of reactant is minimum mean to say zero with the passage sorry concentration of reactant is maximum and concentration of products is minimum that is zero with the passage of time when we will give time to react these two quantities hydrogen and iodine it will be decrease because amount going to change in products and amount of product will be increase no reaction reaction ہوا کچھ ذہن میں آگیا ابھی ہم graph کی طرف آتے ہیں تو graph میں ہم کیا دیکھتے ہیں at initial stage when time is zero ابھی start نہیں ہوا تو جیسے ہمارے پاس ہمارے reactants کیا ہے maximum اور product کیا ہے minimum zero اب ہم time دیتے ہیں اس کو reaction کو start کے بعد ہم کیا دیکھیں گے the rate of forward reaction is maximum یہ بہنی فاست ہوگا تو بکڑس all the reactants are present ابھی product ہے ہی نہیں there is no more product to rate of reaction کیا ہے forward reaction کیا ہوگا maximum ہوگا یہ سپیدلی موف کارگا towards forward آگے کی طرف تو پروڈیوز پروڈکس یعنی کہ ریاکٹنس ہائیلی سپیڈ سے ریاک کریں گے پروڈکس بنانا شروع کریں گے تو ریٹ آف ایکشن کیا ہے ویڈی فاسٹ اب دیکھیں یہ ریورس ایکشن کی آپ لائن دیکھ رہے ہو وہ کہاں پہ زیرو پہ ایک مندو سے کہ ریورس ایکشن اس نوٹ تیکنگ پلیس ریورس ایکشن پیچھے کی طرف نہیں آرہا تو اس کا ریٹ کیا ہوگا زیرو تو یعنی کہ ریٹ آف ایکشن is maximum and ریٹ آف ریورس ایکشن is minimum یعنی کہ زیرو ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا بکرز در is no more product وہاں پہ ابھی پروڈکٹ نہیں ہے اسی لیے ابھی ریورس ایکشن پروسیڈ ہونا شروع نہیں ہوا تو دو باتیں میرے دیکھیں کہ انیشہ سٹیش کے اوپا جب ہم نے ریاکٹنس کو ٹائم دیا ہے ریاکٹ کرنے کے لئے تو اس میں کیا دیکھا ریٹ آف ایکشن is maximum and date of reverse action is minimum no with the passage of time اب آپ دیکھیں گراف میں time minutes بھی given ہے after 2 minutes 3 minutes کچھ amounts decrease ہوئی ہیں جو convert ہونا شروع ہیں product کے اندر after some time products have opportunity to combine together to make the reverse action کہ اب products کو موقع ملے گا جب products کی amount sufficient ہو جائے گی کہ وہ آپس پہ ریاکٹ کر سکیں reverse action کیا تو میں پر کہ in which the products recombine کہ products recombine ہوتی ہیں کیوں to make the reactants reactants بنانے کے لئے تو جب اس ان کی amount sufficient ہو جائے گی products کی it will proceed in the reverse direction تو اب reverse action start ہوگا تو اب یہاں سے دیکھیں کہ with the passage of time rate of forward reaction یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا شکر ہے increase کو کہ اوپا کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اب دیکھیں forward reaction graph نیچے کی طرف آ رہا ہے یہ کس بات کی indication کر رہے ہیں کہ forward reaction کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہے مطلب کم ہو رہا ہے اور rate of reverse reaction کو دیکھیں اس سے graph اپور جا رہا ہے اوپا کی طرف جو کس بات کو indicate کر رہا ہے کہ rate of reverse reaction کیا کر رہا ہے increase کر رہا ہے کیوں جیسے جیسے products پیدا ہو رہی ہیں ویسی ویسی reaction کی جو reverse direction ہے وہ کیا ہو رہی ہے تیز ہوتی جاری ہے اور forward reaction کم ہوتا جاری ہے تو جس تا ان کی amounts 0 سے maximum اور maximum سے 0 پہ آ رہی ہے similarly rate of reaction چل رہا ہے کی in initial stage the rate of forward reaction is maximum this point at initial stage rate of reverse reaction is minimum this point during the when we proceed the reaction the rate of reaction is very fast going to be continue but rate of forward reaction will decrease and rate of reverse reaction will be increased کیا وہاں مجید products are going to be produced and they have much more opportunity to combine together to make reverse reaction to produce reactants تو وقی سار reverse reaction بڑھ رہا ہے اور forward reaction کیا ہو رہا ہے اس کا rate ڈکریز کر رہا ہے both reaction will proceed continue until you are observing this point یہ جو میں نے ایروں آپ کے میں نے this point this is the chemical equilibrium کہ اب یہاں پر آنے کے بات اب جو اگر ہم لائن کو مجید extend کرتے ہیں اس extension پر دیکھیں کہ دونوں reaction chemical equilibrium یہ اس پوائنٹ پہ آکے rate of reverse reaction and rate of forward reaction will be equal this is the point of chemical equilibrium dynamic chemical equilibrium کہ یہ ہے ہم آپ پاس graphic explanation کہ جس میں ہم پاس rate of reverse reaction اس point کے بات دونوں سیم ہو رہے ہیں تو یہ ہم پاس simple graphic explanation تھی جس میں دیکھا کہ rate of forward reaction or rate of reverse reaction depend کتے ہیں amount of concentration reactance or products کے اوپر کی اینیشیل میں کیا تھی کی کانسی تیشن کی کانسی of reactance maximum rate of forward reaction is high with the passage of time when products are going to produce so these are going to be the reverse section will be speed up and reactance will combine together to produce the reverse section to this is graphical chemical reaction this will be in equal to this is relevant to a difference between forward and reverse section 4 points are what is a difference between forward and reverse section what is the difference between forward and reverse section 2 characters what are the characteristics of forward direction so you just forward so you go you have forward and reverse section forward and reverse section forward direction forward reaction the reaction in which reactants combine together to form product forward action points بیٹا دونوں کا difference maintain کریں forward action the reaction in which the reactants combine together to form the products reverse section کو opposite کرلو کیا ہوگا reverse action the reaction in which products recombine together to form the reactants یعنی کہ forward میں reactants combine ہوگی پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور reverse میں پروڈکٹس combine ہوگی کیا بنا رہے ہیں پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو یہ فرس پوائنٹ ہے the forward reaction in which the reactants combine together to form the products and the reverse reaction in which the products recombine to form the reactants number two point number two with the passage of time rate of forward reaction slow down یہ رکھنا یہاں سے گراف سے پڑھے چل رہے ہیں کہ جیسے سے باگ گزرے گا forward reaction کیا ہو رہا ہے اس کی speed کم ہو رہی ہے decrease کا دی ہے rate of action تو with the passage of time rate of forward reaction slow down reverse action می سکو پسید کر لے with the passage of time rate of reaction rate of reverse reaction speed up rate of reverse reaction speed up point number two point number three reactants combine to form products reactants convert into products reverse action products combine to form reactants and a point number four in forward reaction it takes place from left to right forward reaction take place from left to right reverse reaction take place from right to left के वो उसकी opposite direction के अदर तो यह forward और reverse reaction की दोनों का difference था तो आपने आपने यह चार पूंच बताने होंगे और अगर डिफरेंस पूछे तो फिर आपने कॉलम बना के प्रोपर ली फावर डिएक्शन रिवर्स section दोनों को आपने कर देना है तो याद करने के लिए आप लोग देखें number one direction rate of reaction products और उसमें arrow left to right and right to left तो यह हम आपस इसका तीन दो possible short question और यह खुद एक short question है कि what is the difference between forward and reverse section तो इसको आपने याद करना होगा तो यह हम आपस characteristics थी forward and reverse section की अब जो हम पर डिसकॉस जो हम आपस next point है macroscopic characteristic of chemical equilibrium अब equilibrium की बात आ रही है यानिके वो reaction जो reverse forward यानिके reversible जो हम आपस forward reaction कौन से reversible उसकी बात हो रही है कि उनकी macroscopic characteristics macroscopic characteristics क्यों होती है यह भी आप समझ लें एक होता है macro macro means बहुत small and macro means large नहीं कि हम यह कह सकते हैं कि यह macro which can be observed इसको हम मुशाहिदा कर सकते हों देख सकते हों इसको हम macroscopic कहा जाता है macroscopic जिसको हम लोग देखने के लिए हमें जो objects हैं मैक्रोस्कोप वगरा यूज करने पड़े उसको macroscopic object properties का नाम देते हैं तो macroscopic properties of chemical equilibrium तो वह हम पस 4-5 points है उसको आप study देख रहें number one chemical equilibrium is attainable only in a close container के जो chemical equilibrium है यह सिर्फ close container में ही obtained कर सकते हैं जो sorry in a close container open container में और यह obtained नहीं होगा जिसमें हमने पहले example लिती आपको याद होगा calcium carbonate की के CO CO3 जब decompose होता है तो calcium oxide और साथ में CO2 gas बनती है तो यहां पर अगर chemical equilibrium को achieve करना चाहती हो कि हम चाहते हैं कि यहां पर dynamic chemical equilibrium attain हो तो यह process यह जो reaction है यह हमें close container में करिवाना पड़ेगा ऐसा क्यों है क्यूंकि अगर हम close container इस्तेमाल नहीं करेंगे तो CO2 gas यहां से escape कर जाएगी और जो products हैं उन्हें मोका नहीं मिलेगा दुबारा react करने का इसलिए product reactants नहीं बनेंगे तो हमें यह कोशिश करने कि वहां से जो products हैं वह इसकेप ना करें वहां से निकलने नहीं चाहिए इसलिए हमाँ पास जो chemical dynamic equilibrium है it will be attainable only in a close container open में नहीं होगा ठीक है तो first point क्या हमने देखा कि dynamic chemical equilibrium is obtained only in a close container number point number two when the chemical equilibrium is established the rate of forward reaction and rate of reverse reaction take place with same rate but in opposite direction कि जब dynamic chemical equilibrium established हो जाता है जब ही maintain हो जाता है equilibrium तो उसमें rate of forward reaction or reverse reaction cease नहीं करते रुकते नहीं हैं दोनों reaction take place होते हैं forward भी और reverse भी with the same rate एक speed के साथ कि अगर forward की जो speed है जैसे के explanation कि 10 molecules products बन रहे हैं तो 10 molecules reactions बन रहे हैं यह हम आपस rate of reaction कि during in a dynamic chemical equilibrium the chemical reaction do not stop do not cease the forward reaction and reverse reaction take place simultaneously but in opposite direction point number three the physical properties in a chemical dynamic chemical equilibrium the physical properties or appearance do not change even the concentration color density amount of products and reactants becomes constant यह मैंने को शुरू में भी काता है कि जब हम आपस आप करते हैं if this is a 55% and this is 45% when this reaction is at equilibrium कि जब ही राजेगा तो यह amounts इसके amount में कोई फरक नहीं आएगा लिकिन reaction proceed हो रहा है forward भी और reverse भी the amounts become concentration becomes constant the point number जो हमें रेखा के इसमें जो प्रॉइच्टेशन of products and reaction and physical properties color density concentration becomes constant next my pass point better last one the equilibrium can be disturbed the equilibrium can be disturbed and can be achieved on again on the same conditions के नहीं कि किसी किसम से for example यहां पर हम इसमें थोड़ा सा हाई एड कर दें तो एक्रूमिन का हो जगा इस्टरब हो जगा लेकिन condition को डिस्टरब नहीं करना after sometime again equipment will be established कि हम किसी भी किसम के किसी भी तरीके से कि अगर इसमें कोई disturbance पैदा करते हैं तो after वो जो disturbance है उसको nullify करने के बाद दुबारा जो है वो chemical equilibrium की stage क्या होजेगी established होजेगी तो when we disturb the chemical equilibrium under the same conditions it will be again achieved and last one point हमाई पास the chemical dynamic equilibrium can be achieved either of the side one of the sides किसी भी साइट से हम chemical equilibrium को हो अचीव कर सकते हैं यानि कि कैसे मतलब कि हम hydrogen और को रियक्रिवा रहे हैं तो HI बन रहे हैं after some time here will be a equilibrium similarly when we have hydrogen iodide कि हमापास hydrogen iodide है अगर इससे reaction को start करवाए जाए तो क्या equilibrium आएगा exactly आएगा it will decompose यह टूटेगा जबी टूटेगा तो क्या बनाएगा hydrogen and iodine तो अगेन यहां पर equilibrium आएगा तो यानि कि equilibrium कि हमापास it is achievable on either of the sides reactant to products या products to reactant कि हम जहां से भी reaction को start करें उसमें equilibrium लाजमी आएगा तो यह 3 category reactions को हमने जो है वो पहले तो हमने देखा कि जो chemical dynamic equilibrium को आपने कोशिश की graph six print करने की उसमें हमने forward और रिवर सेक्शन और उसके जो characteristics थे उन दोनों का comparison को देखा और आखे macroscopic characteristics five marks की यह five number है यह long question board में आयवा है what are the macroscopic characteristics of chemical equilibrium तो यह long question आपका पांच number का board में expect it है क्योंकि इसके पांच points है तो यहां तक आपकी जो chemical equilibrium से relevant कुछ basics थी graphics explanation को हमने explain किया उसकी definition को explain किया है साथ में irreversible reaction properties और macroscopic characteristics तो इन तीनों लक्षास को सुनें उमीद है कि जो आपकी जो तालिमी के जो कमी है वो पूरी कर सकोगे तो लास्मी हमाई चैनल को subscribe भी करें किसी के सम्की दूर प्रॉब्लम इस point में आपको समझ नहीं आई जरूर कमेंट करें ताके उस problem को उस point को हम मजीर वज़ाहत के साथ explain कर सकें thank you